اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اور آج میں جا رہی ہوں کہیں جا رہی ہوں چلو آپ بھی ساتھ چلیں پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ کہاں جا رہی ہوں ویسے ٹائٹل آپ نے پڑھ لیا ہوگا میں کہاں جا رہی ہوں تو یہ ہماری بیلڈنگ کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو یہ وہاں آئی تھی میں تو اس کا جو بیسمنٹ ہے اور فسٹ فلور ہے وہ تو کمپلیٹ ہے اور وہاں پہ جو ہے ایک سکول بنا ہوا ہے سکول والوں نے ہم سے رینٹ پہ لی ہوئی ہے تو اوپر جو فسٹ فلور اور سیکنڈ فلور ہیں وہ ابھی ان کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو وہی کچھ کام ہوا تھا مزید تو میں دیکھنے آئی تھی تو یہ ابھی ہم فسٹ فلور پہ آگے تھے اور یہ کوریڈور ہے اس کا اور یہ ایک روم ہے اس کی ونڈو ہے اور یہ جو ہے اپارٹمنٹ کا دور ہے مینڈور اور یہ دوسرے روم کی ونڈو ہے اسی طرح سے سی ایم بنے ہوئے آمنے سامنے یہ ہم اندر آگے یہ لاؤنج تھا اور یہ اندر روم ہے یہ روم کی ونڈو ہے جو کوریڈور میں کھلتی ہے اور یہ واش روم ہے یہ چھوٹا سوپن کچن ہے اس کا یہ گیرلی میں دروازہ کھلتا ہے باہر کی طرف یہ دوسرا روم ہے یہ اس کا واش روم ہے ایک واش روم میں ڈبلیو سوی لگائی ہے اور دوسرے میں کموڈ لگائیں گے کیا بھی کمپلیٹ نہیں ہوا اللہ اگرہ ساتھ ساتھ ہو رہا ہے کہاں یہ کسی کو ڈبلیو سوی یوز کرنے میں کمفٹیبل ہوتا ہے کوئی جو کموڈ میں تو ہو اس لیے ہم نے دونوں ہی لگا دیے ایک واش روم میں کموڈ لگا دیے ایک میں ڈبلیو سوی لگا دی یہ ادھر سیڑھی ہیں ادھر سے ہم اوپر آئے تھے یہ آگے دونوں فلیٹس ہیں اور میں ابھی بہت مٹی اور سوری ریت اور بجری وغیرہ پڑی ہے تو میں اندھر نہیں گئی اور یہاں پہ ابھی گریل لگے گی ایک چھوڑی یہاں سے ہم چڑھیں اور دوسری وہ سامنے ہے یہ لاؤنج ہے اور یہ کچن کچن کی ونڈو اور یہ جو ہے باہر کی طرف دروازہ ہے گریلی میں بس سارے ایک ہی جیسے بنے ہوئے ہیں سب سیم ہی ہیں رومز بھی اور واش روم بھی ابھی کام ہو رہا ہے کمپلیٹ نہیں ہوا اور سب سے اچھا جو مجھے لگتا ہے وہ یہ روم لگتا ہے کیونکہ اس کی ونڈو باہر کی طرف کھلتی ہے اور کافی بڑی ونڈو ہے اور اس میں سے بہت اچھی روشنی اور ہوا آتی ہے سردیوں میں دھوپ بھی بہت اچھی آتی ہے اب سیدھا ایدھا سورج پڑھ رہا ہے اس وقت بھی اور یہ اس کا واش روم ہے اس واش روم کی ٹائلز میری پسند کی ہیں یہ میں نے خود پسند کی ہے اور دوسرے روم کی جو ہیں وہ میری بیٹے کی پسند کی ہے دوسرے واش روم میں جو ٹائلز لگی ہیں اور یہ تین فلیٹس ایک طرف بنے ہوئے اور تین فلیٹس دوسری طرف بنے ہوئے اسی طرح سارے فلورس پہ چھے چھے فلیٹس بنے ہوئے یہ اس کے سامنے والا فلیٹس جو ہے اس میں بھی سیم اسی طرح کی ونڈو ہے باہر کی طرف تو اس میں بہت اچھی دھوپ آتی ہے ہوا چلتی ہے تو ہوا تو خیر ماشاء اللہ پوری بلڈنگ میں بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ کافی اس طرح بنائی ہے ونڈوز سب طرف سے چھوڑی ہوئی ہیں اور روشنی بھی ہوا بھی ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ابھی لائٹس وغیرہ نہیں ہے لیکن اندھیرہ نہیں ہے بلڈنگ میں پوری بلڈنگ بہت اچھی روشن اور ہوا دار ہے اب یہ ہم سیکنڈ فلور پہ آگئے ہیں ادھر بھی بس ویسے ہی سیم آمنے سامنے فلیٹس بنے ہوئے اور یہ بس مین انڈرس ہے جیسے فلیٹ کی مین انڈرس اور لاؤنج ہے کچن ہے اور دو رومز ہیں اور ان کے اندر اٹیج باتھ روم ہے یہ ان میں کچھ سامان پڑا تھا تو ادھر میں اندر نہیں گئی کافی ریت بجری وغیرہ پڑی ہے ابھی کام چل رہے اور ابھی یہ چھت پہ آگئے ہم اور یہ پیچھے کھیت ہے اور شام کے وقت تو یہاں بڑی اچھا نظارہ ہوتا ہے دیکھنے کے لئے جب سنسٹ ہوتا ہے تو بہت ہی پیارا لگ رہتا ہے سب کچھ میرا تو دل جاتا ہے یہاں سے ہی ڈوئی نہیں یہ میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہی تھی کافی یہ وہ دور ہیں کھیت تھوڑا وہ سامنے جو بیلڈنگ نظر آ رہی ان کے پاس ہمارا گھر ہے اور یہاں پہ ہماری بیلڈنگ بن رہی ہے اتنی دور نہیں گھر کے قریب بھی بن رہی ہے تو بس اب چلتے ہیں واپس گھر کیونکہ سورج غروب ہو رہا ہے اور بہت تھنڈی ہوا چل رہی ہے اتنی اچھائی پہ ہوا بھی بہت زیادہ لگتی ہے تو اس کی سردی بہت تھی ابھی تو بس واپس آ رہے تھے تو وہیں بیکری پہ سموسے بن رہے تھے گرم گرم بڑے اچھے تو سموسے لے لیے کچھ فروٹس لیے تو نماز بھی قضا ہو رہی ہے مغرب کی ابھی گھر جائیں گے پہلے نماز پڑھیں گے پھر سموسے کھائیں گے اور یہ وقت کتنا خوبصورت ہوتا ہے جب سورج غروب ہو رہا تو سب کچھ اتنا پیارا لگ رہا ہوتا ہے کہ بندہ کہتے ہیں بس دیکھتے ہی رہے تو یہ ہم لائے تھے مارٹے لائے تھے یہ ایک پیٹی لائے تھے اور ساتھ یہ سموسے ہیں اور یہ سیب تھوڑے سے لیے تھے تو بس نماز ہم نے پڑھی پہلے سب نے پھر جلدی سے سموسے کھا لیے کہ ٹھنڈے نہ ہو جائیں اور ویڈیو دو تین دن سمجھے نہیں ڈالی ویڈیو بنا کے تو کافی ٹائم سے رکھی ہوئی تھی دو تین دن ہوگے مجھے بنائے ہوئے لیکن میرا انٹرنیٹ کا کچھ مسئلہ چل رہا تھا انٹرنیٹ نہیں آرہا تھا تو اس وجہ سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکی تو بس آج آیا تو میں نے جلدی سے ویڈیو اپلوڈ کر دی اور جب دو تین دن بعد وائس آور کروں تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ میں کیا بولوں جب ریگلر ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں وائس آور کرتی ہوں تب تو میں اچھے سے کر لیتی ہوں لیکن جب کچھ دن گئے پہ آ جاتا ہے پھر وائس آور کرنی پڑتی ہے تو پھر سمجھ ہی نہیں آرہی ہوتی کہ اب کیا بات کروں تو یہ کینو اب نکال رہے تھے کیونکہ اس میں بڑے بڑے انہوں نے سوفٹ ہو جانا تھا ویسے بھی اب سیزن ختم ہو رہا ہے تو اس طرح اچھے کینو نہیں آرہے اچھے تھے یہ اتنے وہ نہیں تھے صحیح تھے اور بلڈنگ آپ کو کیسی لگی ہماری یہ ضرور بتائیے گا اور پھر ملیں گے انشاءاللہ تب تک کیلئے اللہ حافظ شکریہ 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 موسیقی